موسیقی اللہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علاملہ نبی بعد اما بعد اللہ تعالی الرجال وقوامون علی النساء محترم ناظرین کرام پارہ نمبر پانچ کا مختصر خلاصہ بے شخدمت ہے اس پارے میں اللہ نے تقریباً دس باتوں کا ذکر فرمایا نمبر ایک شہر اور بیوی کے معاملات نمبر دو عدل و انصاف نمبر تین شرک کی مضمت نمبر چار اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نمبر پانچ قرآن پر تدبر نمبر چھ سلام کا ذکر نمبر سات قتل کی سزا نمبر اٹھ سلاة الخوف نمبر دو منافقین کی سزا نمبر دس نماز قصر محترم ناظرین کرام میں نے پانچے پارے کی ایک چھوٹی سی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی اس آیت میں اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے شہر اور بیوی کے معاملات کا تذکرہ فرمایا کہ اگر بیوی نافرمان ہو اگر شہر کی اطاعت نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ شہر کو چاہیے کہ قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق اس کو سمجھائے واضح و نصیت کرے اگر پھر بھی وہ نہ مانے تو بستر سے الگ کرے اگر پھر بھی نہ مارے تو شریعت کے مطابق اس کو مارے اور مارنے میں اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ چہرے پر نہ مارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر مارنے سے منع فرمایا ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے بعد کے آیت میں فرمایا اگر شہر اور بیوی میں دراد آ جائے اختلاف پیدا ہو جائے تو شہر کی طرف سے ایک انصاف کرنے والا آدمی اور بیوی کی طرف سے ایک انصاف کرنے والا آدمی آئے اور معاملے کو صلح کرنے کی اور معاملے کو صدارنے کی کوشش کرے اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے پانچے پارے کے اندر ہی فرمایا وَإِذَا حَقَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جب تم لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ عدل کے ساتھ مصاف کرو محترم حجرات انصاف یہ بہت ہی اہم چیز ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے ذریعے سے بہت سارے مقامات پر عدل و انصاف کی اہمیت کو بتایا ہے صحیح بخاری کو مشہور حدیث پہرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب اللہ کے سائے کے سوا کسی کا سائے نہیں ہوگا اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی سات قسم کے لوگوں کو اپنے سائے میں جگہ دے گا ان میں سے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام حادر انصاف کرنے والا امام انصاف کرنے والا بادشاہ اور صحیح بخاری کو مشہور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو مخزم کی عورت کا معاملہ آیا اس نے چوری کی تھی تو اس کی رشتے دار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شفارش کیجئے انہوں نے انکار کر دیا پھر انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ قریبی کون ہے حضرت عسیمہ رضی اللہ و انہوں کو انہوں نے پایا وہ آیا اور حضرت عسیمہ رضی اللہ و انہوں سے کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہو گئے اور جا کر انہوں نے کہا اللہ کے نبی اس عورت کو معاف کر دیجی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ وے اور کہا کہ اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کی ہوتی تو میں اس کے ہاتھ کو ضرور کار دیتا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈاٹا اور کہا کہ اے عسامہ کہ اللہ کے حدود میں تم میرے پاس شفارش کرنے کے لئے آئے ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر معاملے میں جیسا انصاف کیا ہم تمام کو بھی چاہیے کہ ہم ہر معاملے میں انصاف سے کامل ہیں حجر اسود کا مشہور واقعہ سیرت بن حشان کے اندر اس بات کو لکھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب خان کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی حجر اسود کو رکھنے کا معاملہ آیا تو سارے قبیلے کے لوگ یہ چاہتے تھے کہ اس حجر اسود کو اٹھا کر ہم رکھیں اختلاف ہونے لگا لڑائی جھگڑا اور یہاں تک کہ خون خرابہ ہونے کا اندیشہ تھا تو فیصلہ کیا گیا کہ کل صبح خان کعبہ میں جو پہلا آدمی آئے گا وہ جو فیصلہ کرے گا اسی کے حساب سے کام کیا جائے گا سبحان اللہ خان کعبہ میں سب سے پہلے حاضر ہونے والے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ کا اسے انصاف کیا تمام قبیلے کے سرداروں کو اللہ کی نبی نے بولایا ایک چادر لی اور تمام قبیلے کے سرداروں سے کہا کہ تم چادر کو پکڑو سارے لوگوں نے پکڑا اور حجرِ اسوات کو اس چادر میں رکھا گیا اور اس کی جگہ پر اس کو رکھا گیا حجرِ اسوات تو اس واقعے سے بھی ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے کس بہتر انداز میں عدل و انصاف کے ساتھ کام کرنے والے تھے لیکن آج ہمارے معاشرے میں بعض لوگوں کو پیسہ دیا جائے تو اپنے درائے کو اپنے حکم کو اپنے فیصلے کو بدل کر جو پیسے دیتا ہے اس کے مطابق فیصلہ کر دیتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر ہم ایسا کریں گے تو مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پکڑ ہوگی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے کے اندر فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ عَنْ يُشْرَقَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ دَالِقَ لِمَيِّ شَاعَ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی مذہبت بیان فرمائی شرک کو سمجھانے کے لئے ایک واقعی سے دنیای مثال کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں دنیا کے اندر اگر کوئی سیاسی بڑا آدمی سی ایم یا پی ایم آنے والا ہو تو اس کے لئے بڑا اسٹیس تیار کیا جاتا ہے اس کے لئے ایک الگ خاص کرسی ہوتی ہے این موقع پر سی ایم یا پی ایم جب آ رہا ہو تو ایسے موقع پر اس کے کرسی پر اگر کوئی چپراسی بھیگ مانگنے والا فقیر بیٹا ہوا ہو تو جو سی ایم اور پی ایم ہوگا اس کی کرسی پر دوسروں کو فقیر کو یا چپراسی کو بیٹا ہوا دیکھ کر کیا وہ خوش ہوگا ظاہر سے باتیں وہ ناراض ہوگا غصے شاک بھگلا ہوگا اور اپنے قریبی لوگوں سے کہے گا کہ اس کو باہر نکالو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات دنیا کا معاملہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں میں اگر ہم دوسروں کو شریک کریں گے رکو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لئے کریں گے سجدہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لئے کریں گے نظر و نیاز اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لئے کریں گے تو ظاہر سے بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اسی لئے اللہ نے فرمایا جو کوئی بندہ شرک کرتا ہے میں اسے ہرگز معاف نہیں کروں گا شرک کے علاوہ بندہ جتنا بھی بڑا گناہ کیوں نہ کریں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اس کی گناہوں کو معاف کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نعام میں تقریباً اٹھارہ انبیائی کرام کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا لَئِنْ أَشْرَكُوا لَحَبِتُ عَنُهُمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اگر یہ انبیائی کرام بھی شرک کیے ہوتے یا شرک کرتے تو میں ان کے اعمال کو زائر اور بات کر دیتا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انبیاء بھی اگر شرک کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو بھی زائر کریں گے اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر خاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرمایا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَتَنْ عَمُلُكُ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے اعمال بھی زائر اور برباد کر دی جائیں گے تعقید کا جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں غور و فکر کے بارے میں بیان فرمایا ہمارے معاشرے میں بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر تم قرآن کا معنی پڑھو گے قرآن کا مطلب پڑھو گے تو تمہیں اٹھارہ علوم کی ضرورت ہے یہ ساری چیزیں بیکار کی چیزیں ہیں اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن کو بہت آسان بنایا نصیت حاصل کرنے والے کیلئے تو اس سے ہمیں بات محلوم ہوتی ہے کہ قرآن مجید کو ایسے ہی پڑھنا کمال نہیں بلکہ ترجمے کے ساتھ غور و فکر کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ بہت ہی اہم اور بہت ہی بڑا کام ہے اور تمام مسلمانوں کو تمام انسانوں کو قرآن مجید میں غور و فکر کرنا چاہیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صلاة الخوف کا تذکرہ کیا صلاة الخوف سے مراد یا صلاة الخوف کا مطلب ہوتا ہے کہ جنگ کے میدان میں اگر نماز کا وقت آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم بتلا یہ عمل بتلایا کہ ایسی حالت میں بھی نماز کا وقت آ جائے تو جنگ کرتے ہوئے آدھے لوگ جنگ میں مصروف رہیں گے آدھے لوگ نماز پڑھنے کے لئے آئیں گے ایک امام ہوگا امام ایک رکعت نماز پڑھائے گا اور ایک رکعت ختم ہونے کے بعد جو پیچھے نماز پڑھنے والے مختدی اور مسلح ہوں گے وہ آپس جنگ کے لئے جائیں گے امام وہیں پر کھڑا ہوگا پھر دوسری جماعت آئے گی وہ لوگ ایک رکعت نماز پڑھیں گے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ کے میدان میں بھی اگر نماز کا وقت آ جائے تو نمازوں کو نہیں چھوڑنا ہے اندازہ لگاؤ کہ نماز کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنگ کے میدان میں بھی اگر نماز کا وقت آ جائے تو نمازوں کو نہیں چھوڑنا ہے اور اس بات سے یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ انسان کو کیسے کامیاب کرتا ہے اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں کہا منافقوں کی سزا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافقوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ڈال دے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بارے کے اندر جو باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں عمل سے متعلق جتنی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِلِزَّتِ عَمَا يَسْفُونَ وَسَلَامُ عَلَىٰ مُرْسَلِينُ وَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِنُ وَسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ